چھ سال پہلے کچھ پاگل دماغ لوٹیروں نے ایک پلان بنایا لوٹیرے چار تھے نچانے کون سی فلم دیکھ کر آئے تھے چہرہ کیسے چھپانا ہے انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا چاروں کے چاروں دن دہاڑے ایک بینک میں گھس گئے چی سے نسانوں کو معلوم تھا چھپانک میں بλα سساً چھپانک میں بڑ کر żاہی چہ میکنےد چاہمگ پہلے چھپانہ چاہمگ پہچھ動画 چاہمائیں چاہمگ پہلے چاہمگ پہلے چاہمگ چاہمگری چاہم گر hommes فانڈیچر میں core اپنے فون کو ہاتھ نہیں لگائے گا اے تو روک بیٹ 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 کسی بیٹ 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 دوں گا آسا نکال جلدی کر اے ہلا رہی کوئی امیر 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 اے بچے کو شپ کراؤں موسیقی کیا کیا تنہا اے ہم بھجائے تنہے نیک وہ غلطی سے اب تو مرے گی جب آپ کر دو آج کی گولیں ہر طرف سولے سمال کے بہت خطرناک ہے ارے تم تو وہی ہو نا جو بینک ڈکیتی مکھائل ہوئی تھی ہاں اور اس دن کا میں چھ سالوں سے انتظار کر رہی تھی اس انسان نے میری زندگی برپاد کر دی لیکن جو آدمی یہ تینے دنوں تک پولیس کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ کوئی معبولی آدمی نہیں آپ کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے وہ چلتی وی گولی جو اس نے میرے چہرے پر داگی تھی اس کی جلن آج تک نیرے سینے میں اب تو وقت آگیا ہے اسے وہ جلن واپس کرنے کا مجھے مجھے اسے ایڈ بھول ایڈ 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 نائد ایڈ مر گئی کیا؟ آہ مار دیئے اس کو وہ علام بجائے تھا اس نے چل اب نکل دے چل مکر مشتہ بھی تو ابھی بھی انگر ہے دے اس کو چھوڑ نہیں تو ہم بھی مارے جائیں گے چل اب میں لینے جاؤں چل چل بڑھنا تنجھے بھی گولی مار دنک چل اب اے کچھ نہیں کچھ نہیں یہ تو چھپا کیوں رہا ہے دیکھا ایتھنا کھا جانا چھپا کے رکھا ہے اور بول رہا کچھ نہیں ہے یہ میں نے انہی بیٹی کی شادی کے لیے بچا کے رکھا اسے جمع کروانے آئے پہ پلیز اسے پھر لے گی دے اس سارا پیسہ بیٹی کی شادی میں خرچا کر دے گا تو ہمارا کیا ہو گیا ہمارا کیا سنتگی برماد ہو جائے گی تو ہونے دے شاہر نہیں بیٹھے ورنہ گولی مار دو گا چل بے چل چل تیتر میری بیٹی کی سندگی برماد ہو جائے گی میرے پیسے لوٹا دو چھ سال پہلے تم نے میری بیٹی کی زندگی خراب کی تھی اور اب چھ سال بعد میں چل reproductive اوہ اس لوٹ vidare لے اعلام اجا کے مروا دیا پولیس چھوڑے گی اب ہمیں اب کیا کرے خیل نننہ ناں تو ادھر مجھے چاہتے ہیں مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے وہ لوگاں اب میں کیا کروں پولیس آگے بے ہو شہر ایمبولیس بلوہ جلدی سر جس کو گولی لگی وہ اندر ہے یہاں پہ سر یہ دیں 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 سر دوٹہ کو بھاگ ہے یہ کبھی بھی ہے کاؤں کاؤں ادھر ڑکர் ரும் میں شیف کرو یہاں پہل کے لئے نہ چلی آپ لوگ وہاں ہڈیے 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 سر اندر کوئی نہیں ہے صرف یہ پڑا ہے ہڈیے 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 کچی ہڈیے کچھ asmu یختری chir Partner یہی ہے اور طoredی گھول shield یہی ہے پکڑو열 پکڑو 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 سکھوڑکے چلیگے پہوستان کریں ழ بعد ہمارے پیچھے رہے گی تو ہمارے ساتھ ہی رہے گی ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے راجی 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 چینکو صنجو 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 یہ دونوں تو سیدھی اوپر والے کے باس سلے راجی 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 پلیز مجھے چھوڑ کے بچھا پلیز 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 مجھے بچھا دو پیر 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 ہر انسان اس دنیا میں ایک ایک سپائری ڈیٹ کے ساتھ آتا ہے اور لگتا ہے تیری ایک سپائری ڈیٹ کے ساتھ آتا ہے پلیز مجھے چھوڑ کے بچھا پلیز 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 پلیز موسیقی بہت خوبصورت لگری ہوں شکریہ 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 ہلیو میں جانتی دی مجھے دیکھ کر تم بہت خوش ہوگے بہت خوش موسیقی ایسے تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے نائس کپن ایسے کسی نے کہا تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان ایک ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آتا ہے ہر انسان اس دنیا میں ایک ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آتا ہے اور تمہارا ٹائنگ اب آگیا ہے پلیس پلیس میری مدد کریے پلیس 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 موسیقی موسیقی رک جاؤ موسیقی یہ مانگنی نہیں ہو سکتی موسیقی موسیقی باہنو تم اور کیا بکواس کریوں موسیقی بینو تم خود کیوں نہیں بتا دیتے کی میں کون ہوں کیا تم کہنا کہ چاہتی ہو یہی وینود کہ تم میرے پتی ہو یہ جھوٹ بھو رہی ہے میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں تمہارے لے سب جھوٹ ہے نا وینود یہ مانگل سوتر بھی جھوٹ ہے نا وینود جو تم نے میرے گلے میں ڈالا تھا زندور یہ سب جھوٹ ہے انفایکٹ تم یہ کھاؤ گی کہ یہ پکس بھی جھوٹے ہیں دیکھئے یہ پکس بھی جھوٹے ہیں دیکھئے دیکھئے یہ سب جھوٹ ہے نا تمہارے لے وینود اس کا مطلب پھلو تم نے میری بیٹی کو دھوکا دیا نہیں ڈال یہ جھوٹ بول رہی ہے میں خود آری سے پہلی بار دیکھ رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہی ہے تو کیا تسویریں بھی جھوٹی ہیں بول دو تم نے مجھے توقا دیا ہے وینود نہیں بیپی ایسا کچھ نہیں تم خود جانتی ہو میں لندن کبھی نہیں گیا تو بہاں زاگر فوٹو کیسے کچوا ہوں گا میں چھوٹ بول رہے ہو ایک نمبر کے چھوٹے ہو تم سب کے سامنے ہماری ناک کٹھا دی کسی کو مو دکھانے لایک نہیں چھوڑا اب کون شاہدی کرے گا میری بیٹی سے آپ لوگ میری بات جو نہیں مان رہی ہے چھوٹ بول رہی ہےیا کہ یہ چھوٹ بول رہی ہے پپا کوئی مٹر روم میں دیکھو میں نے کہا دیکھو را یہ کیا ہو تھی آرے دادا آم پاپا آہ 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 نینہ فاج خونی ایک سوال کس نے خون کیا وینود کی وائف کا ہے کوئی جوال موسیقی سر شریر پر کهی اور کوئی غاب کا نشان تو نہیں ہے تو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس سے زہر دیا گیا ہے ہاں ایک بات بتائیے کیا سگائی سے پہلے نینانی کچھ کھایا پیا تھے نہیں سر ہم لوگ تو سر گھر سے ہی کھا کے نکلے تھے یہاں کے تو کچھ نہیں کھایا سر یہاں پر کچھ کھایا نہیں تو پھر یہ سب ہوا کیسے سر بیچ پہ اچھا نیک بیجلی چلی گی تھی سر اور جب بیجلی باپس آئی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ نینہ لائٹ جاتے ہی نینہ کا خون ہونا یہ کوئی اتفاق نہیں لگتا سر بہی تو سر یہ سب اسی حرات کی وجہ سے ہوا ہوگا سر جو بینورت کو اپنا پتی بتا رہی تھی اپنا؟ کون اپنا؟ کان ہے وہ سر وہ یہاں کے شوربول میں کہیں گائب ہوگیا وہ مجھے اپنا پتی بتا رہی تھی پر یہ سب جھوٹ ہے سر یہ سب تو سر ایک سوچی سمجھے ساجش لگتی ہے وہ عورت بھی اسی پلان کا حصہ ہوگی پھرڑی کام کرو عورت کا ہولیا پتا کرو سمجھیں گے بہی تو ایسے لائٹ جانے سے پہلے یہ عورت کان کھڑی تھی سر بھائی سٹیج پر ہم سب کے ساتھ یہ باقی سارے لوگ باقی کی لوگ سر یہاں پر تھی بجلی اچانک چلے گئے یہ دیکھنے کے لئے میں نیچے اترا اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بلکل بگل میں سے نکل کر اوپر چڑھا سر ہو سکتا ہے کہ اسی آدمی نے یہ زہر والا انجیکشن دیا ہو نینہ ہم ابھی جیت اس کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ لائٹس تب ہی کھٹی گئیں جس وقت نینہ کو زہر دینا تھا سوکھی کا میٹر روم چیک کرتے ہیں سوکھی کا میٹر روم چیک کرتے ہیں نینہ کو مار دیا گیا سر کم سے کم دو لوگ تنوال ہیں اس منڈوں میں ایک نے یہاں کے لائٹ کٹی اور ایک نے خون کر دیا صاحب میں یہاں پر مینٹینینس کا کام سبھالتا ہوں بتاؤ یہاں پر کیا کیا ہوا تھا صاحب جب بجلی چلی گئی تھی تو میں چیک کرنے کے لئے آ رہا تھا اے کون ہے کون ہے کون ہے سر اس نے لال رنگ کی سینڈل پہنی تھی ٹھائی پونیں کون ہے جب نہیں ہی پخند لیں گے ٹھیک ہے نہیں رڈکتیوں میں نہیں کوئی آئے کیا ہے بلکل شانتی سے نہیں رہنے دیتے آرستو لگتے گھنٹی خراب کر کے چھوڑیں گے کونو تم کیا چاہیے تمہیں ملتا اے چم چو پجاورنا گولیوں مار دوں گا ایک دم چو ملتا آجائے ہیرے کھا ہے میرے بول آجائے گھر پہ نہیں ہے اور کونسے ہیرے میرا بین بیک کھا ہے وہ بین بیک کھا ہے میرا بین بیک کھا چھپا کر رکھا ہے کھاں کھا ہے بین بیک کھاں دیکھ جھوٹ مد بول صرف آجائے میرے گھر کا پتہ جانتا تھا اور ہیرے بھی اسی نے چھوڑا ہے اب تو بتاتی ہے یا پھر پلیس پلیس مجھے چھوڑ دو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی میری آجائے سے شادی ہوئے صرف ایک مہینہ ہوا ہے اس سے پہلے اسے کیا کیا مجھے نہیں پتا اچھا چل فون کر اسے پون کرو پونچ کھا ہے وہ پون کر اور زرا بھی چالا کی کی ہے نا کھوپڑی اُلا دو چل فون کر ہلو ہاں بولو ہلو کہاں ہیں آپ آفیس میں ہوں کیوں کیا ہوا نہیں کچھ نہیں ہوا ہے آپ جلدی گھر آ جائیے پس پندری منٹ پہ نکل رہا ہوں بابا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو جیسا تم نے بولا تھا میں نے ایسے کرا دیکھ کام تو تم نے بہت اچھا کیا کیسے چھوڑ دو لیکن اتنی بڑی بیوکفی میں بلکل نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی پنکچ گھر کیا رہا ہے کیا ہوا پنکچ کچھ پتہ چلا کینے اس لالی لالی لڑکی کے بارے میں سب وہی ہمیں کھونی تک پہنچائے گی جلدی دیکھو بس آرے سالن کے کچھ پتہ چلا کیا نینہ کی باڈی میں یہ زہر میلا گا زہر امو اکسنل کے نام کا زہر ہے بہت ہی خطرناک زہر ہوتا ہے باڈی کے اندر جاتے ہی انسان کی موت دو جاتے ہی انسان کی موت دو جاتی ہے موسیقی جس نے وہ زہر دیا نینہ کی اسٹیج پر پھنچنے کے بار دیا ہوگا نینہ اسٹیج پر پہنچنے کے بار دیا تو پر یہ زہر دیا کیسے ہوگا بس ابھی تک اس کا پتہ نے گیا میں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجے ہیں جلدی پتا لگا یاد جلدی پتا لگا بتا سر سر یہ دیکھیں سر وہ ریڈنی روانی لڑکی سر تو یہ ہے وہ نکالو اس کی پوری کنڈلی نکالو دیکھتے ہیں سر اس لڑکی کا نام پوجا ہے اور یہ وکٹم تھی سر یہ کلپریٹ نہیں تھی وکٹم کس کیس میں سر جیون پنجی بینک کیس میں اور یہ وہاں پہ ایمپلوئی تھی یہ لڑکی پویا جیون پنجی بینک میں ایمپلوئی تھی جیون پنجی بینک دیکھتے ہیں چھ سال پہلے جیون پنجی بینک میں دکھٹن ہوئی تھی ہاں سر اور دکھٹی میں اسے گولی بھی لگی تھی سر اسے ہوسپٹلائز کرنا پڑا تھا پھر یہ لڑکی وہاں کر کیا رہتی انگیجمنٹ میں وینوت کی انگیجمنٹ میں سر لوٹ والے دن پوجہ کے ساتھ ساتھ چار جن اور سرجن کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو تھا یہ ان کی فوٹوگرام سو سر یہ راکیش ندھی مونا اور سنجے یہ آدمی راکیش یہ بھی تھا انگیجمنٹ میں سر میں نے ابھی ابھی اس کی پھوٹو دیکھئے پانکچ درہا پھر سے پھوٹو دیکھا سر یہ دیکھیں یہ راکیش دیا اگر یہ راکیش انگیجمنٹ میں تھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی لوگ بھی اس وقت موجود تھے انگیجمنٹ میں دیکھو درہا ہاں سر یہ مونا بھی تو ہے سر یہ ندھی سر سنجے سر سر آپ کا شک سہی نکلا یہ سارے لوگ تھے انگیجمنٹ پارٹی میں تو پانچوں کے پانچ اتنے سالوں بعد ایک ہی جگہ پر ہونا کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا ہاں بے یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا پانچوں کے پانچوں ایک ساتھ چھ سال بعد ایک ہی جگہ پر کہتے اور کیوں یہ پکا آیاد ہے وہ ماسٹو با انڈیس نے بھی ادھا قیدی کی تھی سارا کا سارا مال لے کر بھاگ گیا تھا کبھی پکڑا نہیں گیا پر انگیجمنٹ میں وینو نے کہا تھا کہ سر میں انڈیا چھ سال بعد آیا ہوں سر وینو چھ سال بعد ہندوستان ہے اور ٹھیک چھ سال پہلے یہ دکیتی ہوئی تھی سر دیا ان پانچوں کے بیچ کی کڑی ہے اس دکیتی کا ماسٹر مائنڈ جس کی وجہ سے ان پانچوں کی زندگی چھ سال پہلے برباد ہوئی تھی سر کہی یہ ماسٹر مائنڈ وینو تھی تو نہیں یہ پانچوں اسے بدلہ لینا چاہتے ہوں مارنا چاہتے تھے وینو تک اور گلتی سے ماری گئی نینا ہاں اس وینو تک پوری کندل ہی نکالو اٹھاؤ اسے سر فون بند آ رہا ہے اگر ان کا نشانہ بینود ہے تو پانچوں اسے کے پیچھے لگے ہوں گے سر یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور لوٹ کا مال لینے کب جائے گا شانتی رکھ یہ چھ سال بعد انڈیا صرف مال لینے آیا ہے اور جیسے یہ اپنی چھپائی ہوئی جگہ تک پہنچے گا مال ہمارا ہوگا بدلہ پورا اجائے پہچھا نہ مجھے تم تم یہاں رکھ او بتا میرا فرنیچر کا ہے دلوٹ بھائی آپ آپ بدیش چلے گئے تھی تو مجھے لگا آپ واپس لوٹ کر نہیں آوگے تو مجھے پیسے کی ضرورت ہی تو میں نے اس کو بھیج گیا لیکن کوئی بات نہیں ہے میں آپ کا پائی پائی چھپا دیں گا دلوٹ میرا وہ بین بیک کہا ہے کہاں رکھا ہے تنہیں وہ بین بیک مہت بھائی یہ پتنے سال ہو گئے وہ کہاں یاد رہتا ہے میں نے کہا نا میں آپ بتا کہاں وہ بین بیک ایک منٹ ہاں یاد ہے تُم نیدی کی دوست ہو مجھے پتا ہے نیدی کا ہے مجھے نہیں بتا لیکن آپ لوگ یہاں مجھے نیدی کے گھر پہ کیوں بلائے ہیں نیدی کی تلاش ہے ہمیں نینہ کی مرڈر کیس میں مرڈر کیس میں مرڈر کیس؟ مجھے پتا ہے بات بتاو مجھے مرڈر کی انگیج بھی سیرمین میں تم کیوں گئی تھی میں تو وہاں میدھی کے ساتھ گئی تھی وہ میدھی اور نینہ کی پرانی جان پہچان تھی پھر مجھے میرے گھر سے پون آیا اور میں وہاں سے چلی گئی تھی سا یہ تو انجلی ہے تو وٹل میں وینوت کی بی بی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ انجلی اور میدھی ایک دوسرے کو جانتی تھی اور انجلی نے جو پوکل کے اندر ناٹک کیا وہ سارا ہمیں بھٹکانے کی بیئے تھا اس پوزہ نے پاور سپلائی کار دیا انجلی نے دھیان پھکایا اور موقع ملتے ہی نینہ نے نینہ کو زہر دے دیا دیکھو کسی بھی حالت میں ہمیں جلدی سے جلدی نینہ دے تک پھوٹ تاہ میلے گی ہو اس وقت مجھے سچ میں کچھ نہیں پھر نینے مالونے مالونے نہیں چلے گا باتا کچھ تو باتا سیب وہ ضرور اپنی گاڑی لے گئی ہوگی اپنی گاڑی کے بیناتے ہیں آتی جاتی نہیں ہوگی کونسی گاڑی ہے اس کے بناس موت تو اس کی ہموکاکسین کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن یہ زہر آخر اس کے شریر میں گیا کیسے اس کے پورے شریر میں کہیں کوئی ایسا نشان نہیں ہے جسے ثابتوں کی سے زہر دیا گیا کہ ضرور اسے تب دیا گیا ہوگا جب یہ سٹیج پہ تھی شاید لائٹ جانے سے پہلے لائٹ جانے سے پہلے لائٹ جانے سے پہلے تاریکہ رنگ سیرمینی بھی تو تب ہی ہوئی تھی لائٹ جانے سے ٹھیک پہلے سر رنگ سیرمینی کا اس کی موت سے کیا سمبند ایک منہ ہٹے ایک منہ ہٹے ایک منہ ہٹے یہ دکھو تاریکہ رنگ سیرمینی کا اس کی موت سے سمبند ہاں سر یہاں چپا ہوا ہے سیر اگوٹھی میں اسی لئے اس کے شریر پر کہیں کوئی نشان نہیں بلا کیا کام کیا ہے سر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ امگوٹھی سے کوئی کسی کو زہر دے سکتا ہے ایک تم پرفیکٹ مرڈے پلان ہے ایسا او ایسا اس آدمی نے آپ کو بین بیک بیچا تھا وہ ہمیں واپس خریدنا ہے سامان ایک وار بیچ دیا تو اسے واپس نہیں خریدا جا سکتا سمجھا اے مجھے وہ بین بیک چاہیے اور اگر نہیں ملانا تو تو گھر واپس نہیں جا سمجھا یہ عجیب جواستی ہے بھائی میں دن بھر میں یہاں اتنے سامان خریدتا بیچتا ہوں مجھے کیا پتا کی تمہارا بین بیک کونسا ہے اور کہاں ہے سمجھاؤ بھائی سے موسیقی 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 ملجا موسیقی 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 آخری بار پوچھ رہا ہوں تو چھے پتا ہیرے کھائیں ورنہ تیری دکان میں ایک سامان اور پڑ جائے گا بول میں سچ کہتا ہوں یہاں کچھ بھی نہیں ہے صرف تین تک گنتی گنوں گا ایک دو گولی نہیں چلا بتاتا ہوں کچھ دن پہلے مجھے ہیری ملے میں نے انہوں نے چھپا دیا ہوا ہیری سملکے ہیری ہے میرے ہیری ہیری تمہیں ہیری مل گا نا مجھے جانے دو مجھے جانے دو ایسے کیسے جانے دو ہاں تم میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی جان چکا ہے تجھے ایسے نہیں جانے دے سکتا تم نے جیسا کہا تو میں نے اسے ہی کیا نا مجھے جانے دو پلیز مجھے جانے دو جان پیاری ہے تو بینا پیچھے موڑے بندوق پھینگ دو کون ہو تو مجھے جانے دو جانے دو کون ہو پکران پکران تم بھاگو یہاں سے تم تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوا کیا کیا ہے میں نے اچھا ڈکیتی والے دل ایک پل میں ہم دونوں کی زندگیاں برباد کر دی اور پوچھ رہے ہوں کی کیوں تمہارے پیچھے پڑے تم نے میرے پتی کو مارا ہے اور اب میں تمہیں ماروں گی دیکھو پلیز گولی میں چلا کوئی نہیں مارے گا اسے اسے تو میں ماروں گا اس نے میری ساری زندگی کی کمائی لوٹ لی کتنا گھر گھر آیا تھا میں تیرے آگے اور تیری وجہ سے میری بیٹی نے آتھ باتیا کر لی اس کو میں ہی ماروں گا اور پہلے سے ہی بھیل گی ہے کون ہو تم بہت پرانہ ہی ساپ چپتا کرنا ہے مجھے وینوٹ سے یو وینوٹ اپنے پارجنر کو تو پہچانتے ہوں گے نا اس دکیتی میں میں تمہارا ساتھی تھا یاد ہے نا لیکن تم تم مجھے پولیس کے ہاتھوں سندے کے لیے ماں چھوڑ آئے تھے تیل میں ایسا کوئی دن نہیں گیا جب میں نے سپل کا انتظار نہ کیا ہو لیکن آج آج مجھے وہ موقع ملا ہے میں ہی ساہاستے نہیں جانے دوں گا راکش راکش میرے بھائی میرے بھائی میری بات سن دیکھ میں نے سب کو جانبوچ کرنے کیا اگر میں وہاں سے نہیں نکلتا تو سارا مال پولیس کی ہاتھ لگ جاتا اور اور میں نے تیری ساکھا مال سنبال کر رکھا ہے میں تجھے دینی ہی مالا تھا پہلے پہلے سن ان لوگوں سے نہیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد بٹوڑا کر لی یہ یہ ہیر ہے یہ ہیرے بھی تو ہی رکھ لی یہ لے مالا ہے چلو سب کے سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ تم پانچوں میں سے کسی نے نینہ کا خون کیا ہے تم سب کے پاس وینود کو مارنے کا کوئی نہ کوئی قارن تو تھا وینود نے تم سب کے ساتھ غلط کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لو نینہ کی موت اس کے انگوٹھی میں جو زہر تھا اس کی وجہ سے ہوئی ہے مطلب صاف رہے تم میں سے کسی نے اس کی انگوٹھی بدلی اور وہاں پہ زہر والی انگوٹھی رکھ دی ہم لوگ بھی سوچ پہ پڑ گئے کہ اس وینود کو کیسے پتا چلا کہ وہ ہیرے بانک پہ رکھے گئے جبکہ وہ ہیرے بانک میں صرف ایک ہفتہ پہلے ہی آئے تھے اور اس لوکر کا صحیح نمبر بھی پتا تھا تم لوگوں کو ہے نا راکیش جی سر وینود میں مجھے بلکل وہی لوکر کھولنے کے لئے بولا تھا یہ ہی بات سوچ کے ہم حیران ہے کہ جس لوکر میں ہیرے رکھے گئے تھے وہ نمبر کونسا تھا وہ کیسے پتا چلا وینود کو کوئی تو تھا جو ان ہیروں کے اصلی مالک کو جانتا تھا وینود تم تو اندی سے کسی کو بھی نہیں پہچانتے نا کیونکہ وہ تو ہمارے کام کی نہیں صرف ایک کے تم نے صرف ایک انسان کو پہچانا دوستین بینک روبری میں شامل تھا اور لوکر کا نمبر سے ایک آدمی کو پتا تھا اور وہ ہے لوکر مالک کا دوست اور وہ انسان تھی مونہ نہیں سر میں بس وہاں پہ ہیرو کے لے گئی تھی میں نے کسی کا کھون نہیں کیا ہم نے تو آپ سے صرف یہی پوچھا کہ آپ بینک کے ڈکرتے میں شامل تھے ہونکی بات تو آپ خود کر رہی ہیں تمہیں تمہیں نینہ کمارا کہاں 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 بھاگ رہی ہیں چل ہاں شامل دیم ہے شامل دیم ہے اس پلان پہ اور پلان کے مطابق مجھے بندی بندے کا ناٹک کردا تھا اور یہ پلان میں نے اور بندوں میں بنایا تھا لیکن این فک پر اس سے مجھے دھوکا دے دیا اور مجھے وہاں پر برنے کے لئے چھوڑ دیا میری سندے کی برباد کر کر ہی کسی اور سے شادی کر دے جا رہا تھا میں بھی اسے اسی طرح ترپانا چاہتی تھی جس طرح یہ مجھے ترپانتے ہوئے اس کار میں چھوڑ کر گیا تھا اس اسی لئے بارہ میں نے نینا کو بہت بڑی آپ لان بنایا تھا پر کیا کریں بھول گئی تم کہ جرم کا راستہ صرف ایک ہی جگہ پہ جا کر رک جاتا ہے اور وہ ہے آسی کھا پندہ مجھے وہاں ممر سکتہ